اسلام علیکم دنیا ویلوگ کے ساتھ میں ہوں انجم فاروق مجھے آج ویسے تھے دو تین موضوعات پہ بات کرنی ہے مگر سب سے پہلے پاکستان کے معروف صحفی نامور یوٹیوبر امران ریاض خان بارے بات کرنی ہے وہ جب سے بازیاب ہوئے ہیں تو ہمارا جو سماجی رویہ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے ہر شخص اپنی اپنی تشریح کر رہا ہے ہر شخص ان سے اپنی اپنے جو وہ چاہتا ہے ان سے توقع کرتا ہے کہ وہ اس طرح سے ہو جائیں ایسا ہو نہیں سکتا ایک وہ شخص جو ساڑھے چار ماہ بعد اپنے گھر لوٹا ہے جس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے طبیعت ناساز ہے ان کو بولنے میں مسائل آ رہے ہیں وہ ظاہر ہے اس طرح سے روانی کے ساتھ بات نہیں کر سکرے جس طرح سے وہ کرتے ہیں ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں ان کی جو فیزیکل ہیلتھ ہے منٹل ہیلتھ ہے ان کے جو کچھ سائیکلوجیکل ایشوز ہوتے ہیں جب آپ قید تنہائی کاٹتے ہیں آپ سائیکلوجی پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یا آپ کسی اچھے سپیشلس ڈاکٹر سے بات کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب آپ قید تنہائی کاٹتے ہیں آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا آپ کسی سے بات نہیں کر پاتے وہ جو جو مشکلات انہوں نے دیکھی ہیں جو ان کے خدشات ذہن کے اندر ہوتے ہیں یہ کوئی بھی انسان ہو عمران ریاض خان بھی انسان ہے وہ سپر مین نہیں ہے وہ ٹارزن نہیں ہے ہم کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ٹارزن والا بیہیو کریں ہم ان کو نورمل انسان کیوں نہیں سمجھ رہے تو جب بھی کوئی بھی شخص قید تنہائی کاٹتا ہے تو اس کو ڈپریشن ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے اس کو اپنے ماں باپ کا خیال آتا ہے بہن بائیوں کا خیال آتا ہے بیوی بچوں کا خیال آتا ہے دوستوں کے بارے میں وہ مسترب ہوتا ہے وہ اپنی صحت کے بارے میں بے چین ہوتا ہے جو اس کو کھانے میں دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں اس کی بیچینی ہوتی ہے ایکٹیوٹی اس کی کوئی نہیں ہوتی تو وہ ظاہر ہے پھر پرشانیوں میں گرتا ہے تو اس کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے وہ اس طرح سے کھانا نہیں ملتا وہ انسان جی بھر کے اس طرح نہیں کھا سکتا جس طرح عام نارمل انسان کھاتا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کی سیٹ ڈاؤن ہوگی وہ کسی سے بات نہیں کر پاتا تو اس کی سپیچ میں پرابلم آتے ہیں وہ انسان نفسیاتی طور پر الجنوں کا شکار ہوتا ہے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ایک شخص ساڑھے چار ماہ بعد اپنے گھر آیا ہے وہاں پہ یوٹیوبرز کا تانتہ بندہ ہوئے ان کے گھر کے باہر کیمرے لے کے کھڑے ہوئے ہیں لوگ اور وہ چاہتے ہیں وہ آئیں اور آکے بیان اپنا حراست سے آئے ہیں تو وہ اپنی روداز سنائیں ایسا نہیں ہو سکتا ان کو تھوڑا ٹائم چاہیے سنبھلنے کے لئے ٹائم چاہیے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کے لئے ٹائم چاہیے اپنے بچوں کو دیکھ کے ان کو جو خوشی ہوئی ہے آپ کو انتاظہ نہیں ہے اور ان بچوں کو اپنے باپ کو دیکھ کے جس طرح سے ان کا دل شاد ہوا ہے جس طرح سے وہ مہکے ہیں کلے ہیں پھولوں کی طرح تو آپ اسی کو محسوس کر کے آپ خدارہ ان کو تھوڑی سی سپیس دے دیں ان کی ضعیف ماں ہیں بوڑے باپ ہیں انہوں نے جس طرح سے اپنے بچے کے بغیر ساڑھے چار ماہ گزارے ہیں وہ کی کس بے چینی اور کس بے کراری سے انہوں نے اور اس تڑپ کے ساتھ انہوں نے وہ وقت گزارا ہے ان کو ٹائم دے دیں آپ کیوں چاہتے ہیں وہ باہر آئیں اور آ کے بولیں وہ کیوں چاہتے ہیں کہ آ کے وہ اپنا وی لگ شروع کر دیں وہ کیوں سننا چاہتے ہیں عمران ریاض خان سے کہ وہ ساڑھے چار ماہ کہاں تھے کس کے پاس تھے انہوں نے کیسا وقت گزارا وہ جب سمل جائیں گے وہ اپنے جو بہتر سمجھیں گے وہ ضرور کریں گے اللہ ان کو صحت دے آپ لوگ ان کے صحت کے بارے میں جو ہے نا فکر مند ضرور ہوں اور دعائیں کریں ایسا نہیں ہوتا ویسے وہ صحت مند ہیں ہشاش بشاش ہیں مگر ایک بظاہر انسان کو دیکھ کے لگتا ہے جو فیل آتی ہے وہ اس طرح سے فیل نہیں آتی ہے عمران ریاض صاحب کو دیکھ کے جس طرح وہ گیارہ مہی سے پہلے کی فیل آیا کرتی تھی مگر وہ لوگوں سے ملتے ہیں ان کو گھلے ملتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے تھے جو شخص آتا ہے اس کے بارے میں ملک کے بارے میں بڑے مزترب ہیں تو اللہ نے ان کو ایک دردے دل رکھنے والا انسان پیدا کیا ہے تو وہ ساری چیزیں ایسی ہی ہوں گی بے مانی اور من گھڑت باتوں سے پریز کیا جائے کیا سرائیاں مت کی جائیں جو لوگ بھی کیا سرائیاں کر رہے ہیں جو لوگ بھی ترہ ترہ کی باتیں پھیلا رہے ہیں جو جو بھی ترہ ترہ کی باتیں ان سے منصوب کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں خدارہ ان چیزوں سے پریز کیا جائے عمران ریاض خان کا میں میڈیا میں سب سے پہلا دوست ہوں میری اور ان کی جوب ایک چینل کے اندر اکٹھے ہوئی تھی ہم نے دو انٹرویوز کٹھے دیئے تھے میں میڈیا پڑھ کے آیا تھا وہ میڈیا میں نہیں تھے وہ کوئی اور جوب کرتے تھے تو انہوں نے فرس ٹائم انٹرویو دیا تھا اس دن سے لے کے آج تک ہم ساتھ ہیں یہ کوئی سترہ اٹھارہ برس کی کہانی ہے میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں وہ بہت دلیر انسان ہے بہت بہادر انسان ہے بہت تچی ہیں اپنے دوستوں کے بارے میں اپنی فیملی کے بارے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص کوئی سوپرمین ہے اگر وہ ساڑھے چار ماہ کے اندر اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا اس نے وہ مسترب رہا ہے اور وہ ابھی ان کو ساتھ وقت گزارنے دیں ڈاکٹرز کا پینل بن چکا ہے میں نہیں چاہتا ان کی کوئی سیت ڈسٹرب ہو زیادہ میں نہیں چاہتا ان کو وہ مسائل دوبارہ دیکھنے پڑے جو ان کو پہلے انہوں نے فیس کیا ان کے گھر والوں نے فیس کیا ان کے دوستوں نے فیس کی ان کے بچوں نے فیس کی آپ کو نہیں معلوم کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے علی محمد خان کے ساتھ کیا ہوا رویز علائی کے ساتھ کیا ہوا ہے ایک مقدمے سے نکلتے ہیں دوسرے میں چلے جاتے ہیں دوسرے میں نکلتے ہیں تیسرے میں چلے جاتے ہیں تیسرے سے نکلتے ہیں پہتھے پانچ میں دسرے تک چلے جاتے ہیں تو یہ اس طرح کی سیچویشن عمران ریاض صاحب سے ایکسپیکٹ مات کریں خدا رہا ان کو دیں وہ لوگوں سے مل رہے ہیں ہشاش بشاش ہیں آپ ان سے بالکل اس طرح کی توقع نہ رکھیں جس طرح کی آپ سوپرمین سے رکھتے ہیں جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے ان کے ڈاکٹرز کا پینل بن چکا ہے وہ ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی ہیلتھ کو دیکھا جا رہا ہے ان کی سیکلوجیکل ہیلتھ کو دیکھا جا رہا ہے ان کی منٹل ہیلتھ کو دیکھا جا رہا ہے انشاءاللہ کچھ عرصے تک وہ دوبارہ آئیں گے وہ میڈیا سکرینوں پہ بھی نظر آئیں گے اور وہ اپنی بات خود کریں گے انہوں نے جو سمجھا ہے جو ان کا پوائنٹ اف ویو ہے وہ خود بتائیں گے خدا رہا آپ ان کے ترجمان مت بنے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور جو لوگ ان کے قریب ہیں جو ان کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں وہ اور ترہ ترہ کی منگھڑت باتیں پھلا رہے ہیں وہ ان کے دوست نہیں ہو سکتے میں ان کا دوست ہوں ان کے بارے میں پریشان ہو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا جو وہ بات سنے جو ان کے باپ جو ان کے والے صاحب نے کی ہے ان کا باپ ہے وہ ان کے بارے میں جو چاہتا ہے اب اس نقطہ نظر کو دیکھ اس نے شکر ادا کیا ہے کہ میرا بیٹا گھر آ گیا عمران ریانز کی والدہ نے شکر ادا کیا ہے کہ میرا بیٹا گھر آ گیا ان بچوں نے شکر ادا کیا ہے کہ ہمارا باپ گھر آ گیا بیوی نے شکر ادا کیا ہے کہ میرا ہزبنڈ گھر آگئے باقی جو چھوٹی موٹے ایشوز ہیں جو صحت کے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ ان کو حل نہ کیا جائے سکتا ہے ڈاکٹر سے میری بھی بات ہوئی ہے وہ انشاءاللہ چند دنوں میں چند ہفتوں میں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ہم اس پر کیاس رائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یوٹیوبرز جو ہیں وہ ان کے گھر کے باہر سے خدارہ چلے جائیں ان کو سپیس دیں وہ اپنے چین سے سوئیں چین سے کھانا کھائیں اپنا واک کریں تاکہ ان کو سپیس مل سکے مکمل طور پر ان کے بارے میں وہ جو ہے نا اس طرح کی بیچینی مت پھلائیں کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ عمران ریاض کا فائدہ نہیں کریں گے دوسرا ایک ایشو ہے عمران خان صاحب ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین وہ ان کو عدالت نے حکم دیا تھا کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ اٹک جیل سے اڈیالا چلے جائیں جب ان کو اڈیالا جیل منتقل کرنے کی باری ہے تو انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا میں یہاں ٹھیک ہوں اڈیالا جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا عمران خان میں اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں میں اپنے وقلا سے کہوں گا کہ اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست واپس لے لیں خان صاحب منتقلی کی درخواست جب فیصلہ آ جاتا ہے پھر فیصلہ پھر فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد پھر وہی ہوا پولیس نے ان کو اٹک جیل گئی وہاں سے جو ان کو خان صاحب کو ساتھ لیا اور ان کو اڈیالا جیل منتقل کر دیا وہاں پہ سوچویشن کیسی ہے کچھ معلومات ہیں جو سامنے آئی ہیں ان کو بہتر روم دیا گیا ہے جو بی کلاس بیٹر کلاس کے کسی بھی ملزم کو قیدی کو دیا جاتا ہے ظاہر ہے وہ سزا اس طرح سے توشہ خانہ میں نہیں بھوگت رہے وہ ایک انڈر ٹرائل کے اس کے قیدی ہیں تو ان کو بیٹر کلاس دی گئی ہے وہ ان کا اٹیش بات ہے ان کو ایک مشکتی دیا گیا ہے کھانے پینے کی سولیات بھی تقریبا وہی ہوگی جو وہاں پہ تھی وہی روٹین ہوگی وہ جو چاہیں گے ان کو دیا جائے گا ان کو اسی طرح سے جو جیل مینیول کے مطابق ان کا معینہ ہوا ہے اور اس کے بعد ان کو ان کی بیرک کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے وہ سکیورٹی پوائنٹ ویو سے ایک بہتر بیرک ہے گا اب تک اور باقی جو ائر کولر ہے اور باقی چیزیں ہیں بیڈ ہے ٹیبل ہے کرسی ہے میٹرس ہے جو چیزیں ان کو چکوائیڈ ہوں گی وہ ان کو مہیا کر دی جائیں گی مگر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ جو اینا ایک کیس کے اندر ہوں اور آپ عدالت آپ کو کہہ دے آپ کی شنوائی کے اوپر کہہ دے تو آپ اس کے بعد اس سے مکر جائیں اب بہت سارے تنقید لوگ ٹوٹر کے اوپر تنقید کر رہے ہیں فیس بک پر کر رہے ہیں اگر عمران خان اٹک سے اڈیالہ نہیں جانے چاہتے تو آپ زبردستی کی ہے اسلامباد پولیس نے ایسا نہیں ہوتا آپ کی درخواست کے اوپر یہ فیصلہ آیا تھا جب یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو فیصلہ ایمپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی فضول میں باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے قیاسرائیاں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے الزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایک قانون ہے قانون پولیس نے اس قانون کو مانگنا ہے اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ دوبارہ درخواست دینے حدالت کے اندر پھر کوئی فیصلہ آ جائے گا تو پھر ہی ہو سکتا ایسے نہیں ہوتا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ